اردو افسانے ایک کاوش ہے اردو زبان کی بہترین تحریریں آپ تک پہنچانے کا اگر آپ کو میرا یہ چینل پسند آئے تو اس کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آپ کو آئندہ آنے والے اپیسوڈ اور مزید نوولوں کے بارے میں معلوم ہو سکے اگر آپ اپنی پسند کا کوئی نوول سننا چاہتے ہیں تو آپ اس بارے میں مجھے بتا سکتے ہیں کومنٹ باکس میں میسیج کر کے آپ مجھے اپنی پسند کی نوول کا نام بتا دیجئے میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ تک آپ کی پسند کو پہنچا سکوں اردو افسانے کے ساتھ بندے رہنے کا شکریہ اب سنتے ہیں آپ کا پسندی دیجئے نوول قصد نمبر بائیس عزت انہوں نے صوفے کے سامنے پڑھا ٹریسٹل ٹیبل ایک جھٹکے سے ٹھوکر مار کر اُلٹ دیا تھا اور ٹیبل ٹوٹنے کی اور انکدھارنے کی آواز دور دور تک گئی تھی عزت 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 وہ کون ہوتی ہے پرپوزل پسند یا نا پسند کرنے والی یہ سارا کیا دھرہ تمہارا ہے تم کردار ہو اس سب کے پیچھے وہ تیمور پر برس پڑے تھے ذہین اسیب اگر یہ عزاز آپ مجھے دے رہے ہیں تو میرے لیے بہت بڑی خوشی کی بات ہے کیونکہ میں خود چاہتا ہوں کہ عزت کا نام نہ آئے اگر آپ کو سمجھانے کے لیے مجبوراً اس کا نام لینا پڑتا ہے تیمور والا الزام خود لینے پر تیار تھا اس کا نام کہاں آنا ہے اور کہاں نہیں آنا اس کا فیصلہ کرنے کے لیے میں خود موجود ہوں تمہیں اس معاملے میں مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے تیمور کو اس معاملے سے الگ کرنے کی کوشش کی تھی اور تیمور ان کی اس کوشش پہ ہلکے سے مسکرا دیا تھا غصے کی شدت کی وجہ سے آپ شاید بھول رہے ہیں کہ میں مداخلت نہیں کر رہا بلکہ کر چکا ہوں عزت کی شادی ولید رحمان سے ہی ہوگی اور بہت جلد ہوگی تیمور کا مطمئین اور پرسکون لہجہ رزا حیدر کو گھائل کرنے کے لیے کافی تھا اور سونے پہ سوہا گا کہ وہ بات کہہ کر وہاں رکا بھی نہیں تھا بلکہ وہاں سے چلا گیا تھا اور پیچھے رزا حیدر نے پورا ڈرائنگ روم چکنا چور کر دیا تھا راب یا بیگم بری طرح سہم گئیں تھیں انہیں رزا حیدر کی سفاقی سے خوف آنے لگا تھا تیمور بھائی یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ عزت بیٹ پہ بیٹھی تھی لیکن تیمور کی بات سننے کے بعد یک دم بیٹ سے کھڑی ہو گئی تھی اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے تیمور بہت سنجیدگی اور آہستگی سے بولا تھا کیوں اس کے علاوہ اور کوئی حل کیوں نہیں ہے بابا میری شادی نہیں کر سکتے کیا عزت شوق اور دکھ کی ملی جلی کیفیت میں تھی بابا ہمارا قتل کر سکتے ہیں لیکن شادی نہیں تیمور کو اندازہ ہو چکا تھا کہ رزا حیدر یہ سرکشی کبھی برداشت نہیں کریں گے اور نہ ہی کبھی معاف کریں گے لیکن بھائی عزت نے بڑے دکھ سے کچھ کہنا چاہا تھا اس کی آنکھیں اور لہجہ بیئت وقت بھرا گئے تھے عزت تمہارے سامنے دو آپشن ہیں ولید رحمان یا مونس مرزا ولید رحمان والا حل میں تمہیں بتا چکا ہوں اور مونس مرزا والا حل تم خود سوچ سکتی ہو تیمور نے فیصلہ اس پر چھوڑ دیا تھا اور عزت چند سیکنڈز کے لیے خاموش ہو گئی تھی وہ تیمور سے کہتی بھی تو کیا ولید رحمان سے بیس اور کوئی نہیں ہو سکتا تیمور بھائی ان دونوں کی گفتگیوں میں ساس شاہ نے بھی مداخلت کر دی دی تھی لیکن میں اس طرح نہیں چاہتی عزت کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے تھے ہم تو پھر یہ حل نکالتے ہیں کہ ابھی فیلحال نکاح کر دیتے ہیں رخصتی بابا جان سے صلح صفائی کے بعد رکھ لیں گے نکاح کا بابا جان کوئی بھی نہیں ہوگا عزت کی خوشی کے خاطر تیمور مختلف آئیڈیا سامنے لا رہا تھا یہ بہتر رہے گا اتنے عرصے میں ہو سکتا ہے کہ حیدر معمو بھی ولید رحمان کیلئے مان جائیں ساشا نے خوش فہمی کا دامن پکڑا لیکن میں یہ کام چوری سے نہیں کرنا چاہتی میں کسی کے سامنے نظری نہیں جھکانا چاہتی میں چاہتی ہوں جو بھی ہو سب کے سامنے ہو سر بلند کر کے نظر سے نظر ملا کر عزت کوٹ میریج والی لائن پہ ہی نہیں آ رہی تھی اور تیمور اس کی بات پہ مسکرا کر رہ گیا کون کہتا ہے کہ یہ کام تم چوری سے کرو گی کیا میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں گا تمہارے سر پر ہاتھ رکھنے والا تمہارا سر پرست کون ہے جس سے تم میرے ہوتے ہوئے بھی نظر نہیں ملا سک ہوگی تیمور نے اسے قریب اٹھا لیا تھا ولید رحمان ساشا نے وہ نام بھی اگل دیا تھا جو عزت کے دل و دماغ پر کھل بلا رہا تھا تیمور کو جیسے کرنٹ لگا تھا ولید سے اس نے جیسے دوہرا کے تصدیق کرنا چاہی تھی ہاں تیمور بھائی کبھی کبھی ایسے موقع میں بھی آ جاتے ہیں کہ انسان دل سے خرید تر لوگوں سے بھی نظر ملانے سے کتراتا ہے اور میں کترانا نہیں چاہتی کہ مجھے میرے باپ نے رخصت نہیں کیا میں نے خودسوری اختیار کی ہے عزت کی بہت سنجیدہ بات پر چند ثانیے کے لئے تیمور بھی چپ ہو گیا تھا چپ ہونے کا موقع نہیں تھا مگر عزت وقت اور حالات کچھ ایسے ہو چکے ہیں کہ مجھے تمہارے حوالے سے ہر طرف سے خدشہ ہے بابا جان کی طرف سے بھی اور مونس مرزا کی طرف سے بھی کیونکہ جس نکاح کے بارے میں میں سوچ رہا ہوں اس نکاح کے بارے میں وہ بھی سوچ سکتے ہیں تم پہ تشدد کر کے یا کسی بھی زور زبردستی کے بلبوتے پر وہ نکاح پڑھوا سکتے ہیں اس لئے اگر تمہاری کورٹ میریج پہلے سے تیمور نے اسے اپنے خدشات سے بھی آگاہ کر دیا تھا اور اب کی بار عزت نے ذرا چونک کر اسے دیکھا تھا کیونکہ تیمور کے خدشات بیجا نہیں تھے ان میں اچھا خاصا دم تھا یعنی کچھ بھی ہو سکتا ہے اوہ مائی گاڈ وہ دونوں ہاتھوں میں سر تھام کے رہ گئی تھی ہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے مجھے اس معاملے کے حوالے سے کسی پہ کوئی عیدبار نہیں ہے تیمور کو اب قیام مرزا مونس مرزا اور رضا حیدر پر کوئی بھی بھروسہ نہیں رہا تھا اور اس چیز کا اس نے اظہار بھی کر دیا تھا جسے سن کر عزت مزید کچھ کہنے کے قابل نہیں رہی تھی اور اس نے گہری ساس کھیشتے ہوئے بے بزی سے ہتھیار ڈال دیئے تھے مونس مرزا اپنے گھر میں قصت سے بپرا ہوا پھر رہا تھا اس کے پیرو تلوے غیز و غزب کے مارے زمین پر ہی نہیں ٹک رہے تھے اس کے اندر کی آگ بھڑک بھڑک کر اسے جھلسائے دے رہی تھی وہ عزت کی طرف سے ایسی عزت افضائی پہ پاگل ہو رہا تھا اور قیام مرزا کو آسان نظر آ رہے تھی کہ کوئی سنگیم طوفان امرنے والا ہے ایک جگہ پہ ٹک کر بیٹھ جاؤ اور بیٹھ کے فیصلہ کرو کہ آپ کیا کرنا ہے قیام مرزا نے سیڑھیوں سے اترتے مونس کو ٹوکا تھا فیصلہ؟ کیسا فیصلہ؟ مونس مرزا نے بہت لا پروائی سے پوچھا تھا تم جانتے ہو میں کس فیصلے کی بات کر رہا ہوں؟ قیام مرزا نے کچھ نہ کہہ کر بھی سب کچھ کہہ دیا تھا اور مونس مرزا کچھ نہ سن کر بھی سب کچھ سمجھ گیا تھا فیصلہ ہو چکا ہے ڈیڈ مونس مرزا کا لہجہ بہت دو ٹوک ہو رہا تھا کیا مطلب قیام مرزا کچھ نہیں سمجھے تھے مطلب ولید رحمان کا قتل رضا حیدر کی آواز ان کے عقب سے سنائی دی تھی اور قیام مرزا نے یک دم پلٹ کر اپنے پیچھے دیکھا تھا رضا حیدر قیام مرزا زیرے لب بڑھ بڑھا کے رہ گئے تھے ہاں اس کے علاوہ اب اور کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا رضا حیدر کی لہجے میں بے پناہ کی صفاق کی تھی یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ قیام مرزا، رضا حیدر اور مونس مرزا کو دیکھ کر رہ گئے تھے کیونکہ ان دونوں کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ ان میں کچھ تیہ ہو چکا ہے میں جو کہہ رہا ہوں ٹھیک کہہ رہا ہوں اور فیصلہ ہو چکا ہے رضا حیدر کی سنجیدی اور صفاق کی ابھی انتہا پہ تھی اور قیام مرزا ساری پلاننگ سمجھ گئے تھے کہ اب کیا کرنا ہے میرا اپنا کوئی دوست مجھ سے نہیں جیت سکا تو میرے بیٹے کا دوست مجھ سے کیسے جیت سکتا ہے رضا حیدر نے چبا کر فخریہ کہا تھا اور قیام مرزا نے بے اختیار قیقہ لگاتے ہوئے رضا حیدر کو گلے سے لگا لیا تھا خوش کی تیارہ انہوں نے رضا حیدر کی پشت پر تھپ کی دی تھی اور پھر تینوں قیقہ لگا کر ہس پڑے تھے فارہ ناشتہ کر کے فارغ ہوئی ہی تھی کہ ٹیپل پہ رکھا اس کا موبائل بجیدہ تھا ہلو تیمور کا نمبر دیکھ کر اس نے فورن کال ریسیٹ کی تھی کیسی ہو فارہ تیمور نے بڑے تحمل سے احال احوال پوچھا فائن آپ سنائیں خیریت وہ صبح صبح تیمور کا نمبر دیکھ کر کچھ متفکر سی ہو گئی بھی ہاں خیریت ہے آفاق کہاں ہے تیمور نے چھوٹے ہی استثبار کیا تھا آفاق وہ تو اپنے آفیس گئے ہیں کیوں سب ٹھیک تو ہے نا اس کی تشویش میں مزید اضافہ ہوا تھا اور سمینہ آنتی اور انکل وہ پوری انکوائری کر رہا تھا وہ فیصلہ بات گئے ہیں فارہ حیرانگی سے بتاتی رہ جا رہی تھی کب اس کے سوالات کا سلسلہ جاری تھا آہ بس آدھا گھنٹہ پہلے اسے اندر ہی اندر عجیب تاجب ہو رہا تھا ہم یعنی تم گھر پہ اکیلی ہو تیمور نے ذرا لمبی ہوں کرتے ہوئے پوچھا جی فارہ کی حیرانگی بڑھتی جا رہی تھی اوکے کچھ دیر میں میں اور عزت تمہارے گھر آ رہے ہیں لیکن گھر کی کسی فرد کو ہمارے آنے کا پتہ نہیں چلنا چاہیے نہ آج نہ بعد میں اوکے تیمور کی اس مشکوک سی باتیں فارہ کی ذہن میں اور بھی خدبت سی مجھ گئی تھی مگر تیمور بھائی کچھ بتائیں تو صحیح آخر مسئلہ کیا ہے آپ ایسی خوفیہ سی فارہ فارہ پلیس کچھ تیر صبر کر لو تمہارے گھر آ کر سب بتا دوں گا you don't worry اوکے اس نے فارہ کی بات درمیان سے کٹتے ہوئے سے تسلی دینے کی کوشش کی تھی اوکے فارہ نے مو بسور کر اوکے کہہ دیا تھا اور پھر بڑے پرسوچ انداز سے دوبارہ ڈائننگ ٹیبل کی کرسی پر بیٹھ گئی تھی کیا مسئلہ ہے آخر اس کا دماغ بری تہنہ علاج رہا تھا مسئلہ کچھ بھی نہیں عزت اور ولید کا نکاح ہے آج تیمور نے اس کے سر پر بم بڑے سکون سے پھوڑا تھا اور ماورہ ایک دم سر اٹھا کر دیکھنے پر مجبور ہو گئی تھی نکاح آج اس نے بمشکل اپنے تاثرات کنٹرول کیے تھے ہاں آج تیمور نے دھیمے سے کہتے ہوئے سہر ہلایا کیسے ماورہ کا سوال اسے اتنی پریشانی میں بھی مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا جیسے نکاح ہوتا ہے تیمور کا لہجہ متبسم ہو رہا تھا اور اس کے جواب پر ماورہ نہ چاہتے ہوئے بھی جیپ سی گئی تھی کیا آپ کو نہیں پتا کہ نکاح کیسے ہوتا ہے تیمور نے جان بوجھ کر بات کو اور ہی کچھ رنگ دینے کی کوشش کی تھی پلیز آپ جانتے ہیں کہ میں کیا پوچھ رہی تھی اس نے تیمور کی بات کا اصل زائل کرنا چاہا تھا کیا پوچھا ہے تیمور نے دہرہا کے پوچھا پلیز تیمور آپ ماورہ بے سافت کی جزے اور بے اختیاری میں اس کا نام لے گئی تھی اور تیمور کا دل ایک دم سے جسے سکڑ کر پھولا تھا اور دھڑکن میں روانی آ گئی تھی once again please تیمور نے اپنے مزاج اور اپنی دودھ سے باہر نکلتے ہوئے فرمائش کی تھی میرا خیال ہے آپ کو دیر ہو رہی ہے ماورہ نے اسے اٹھنے کا سگنل دیا تھا اور میرا خیال ہے کہ ہمیں دیر ہو رہی ہے اس نے لفظ ہمیں پہ زور دیا تھا لیکن میرا خیال ہے میرا جانا ضروری نہیں ہے آپ خود ہی کافی ہیں ماورہ اس نکاح میں شامل ہونے سے کترہ رہی تھی جبکہ میرا خیال ہے کہ ہمارا جانا بہت ضروری ہے آخر آج ہم کسی کے نکاح کی گوا بنیں گے تو کوئی ہمارے نکاح کا بھی گوا بنے گا تیمور نے بہت دور کی سوچی تھی اور ماورہ ایک بار پھر چھپ ہونے پر مجبور ہو گئی تھی تیمور کو ایک بار پھر شرارت سوجی تھی تو پھر کیا خیال ہے اب میں زومانی سے انداز میں پوچھا کس بارے میں وہ بے ساختہ پوچھ بیٹھی نکاح کے بارے میں وہ بھی جوابن برجستہ بولا گوا بنیں گی لیکن گوا تو شاید مرد ہوتے ہیں ماورہ نے اپنی عقل سے کام لیتے ہوئے کہا تیمور بھی ساختہ امبے اختیار قہقہ لگا کر ہسا تھا اچھا تو یہ بھی علم ہے آپ کو اس نے جیسے لطف اندوز ہوتے ہوئے کہا تھا بس تھوڑا بہت تو ہے وہ سر جھکا کر بولی تو پھر چلیں تیمور جان بوجھ کر اسے بار بار استثبار کر رہا تھا کہاں آپ کے تجربے میں اضافہ کرنے کم از کم آپ کو یہ تو پتا چلے اکا کیسے ہوتا ہے اور گوا کیسے ہوتے ہیں تیمور اٹھڑا ہوا تھا اور مجبوراں ماورہ کو بھی اپنی جگہ سے اٹھنا پڑا تھا ولید کے کمرے میں بہت گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی اور زبیدہ خاتون کے دلوں دماغ میں ایک عجیب سی پریشانی اور بیچینی ہلکو لے رہی تھی کہ ناجانے ایسی کون سی بات ہے کہ ولید بات کرنے سے پہلے دوبارہ ججک کر چپ ہو گیا ہے اور وہ سننے کے لئے ہمہ تنگوش بیٹھی تھیں ولید سب ٹھیک تو ہے نا اب کوئی اور مسئلہ تو نہیں ہے نا ان کی پریشانی کسی اور نویت کی تھی نہیں امی ایسی کوئی بات نہیں ہے دراصل بات کچھ اور ہے اس نے تمہین باندھی بات کچھ اور ہے یا نہیں مگر مجھے بتاؤ تو صحیح کہ بات کیا ہے میرا دل ہال رہا ہے زبیدہ خاتون نے بے ساختہ اپنی پریشانی کا اظہار کیا تھا امی وہ انفیکٹ میں عزت حیدر کو پسند کرتا ہوں اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے سوچتے ہوئے ججکتے ہوئے بلاخر مدعب کہہ ہی دیا تھا عزت حیدر تیمور حیدر کی بہن ہے نا انہوں نے تصدیق کروانا چاہیے جی اس نے جیسے بے حد شرمندگی سے حامی بھری تھی تو اس کی بہن پہ بری نظر ڈالتے ہوئے شرم نہیں آئی امی پلیز میں نے اس پہ کوئی بری نظر نہیں ڈالی صرف اسے پسند کیا ہے محبت کی ہے عقیقت اور عقیدت اور عزت والی محبت ولید نے انہیں فوراں صفائی پیش کی محبت کرنے سے پہلے اپنی اور اس کی عقاد دیکھی ہے فرق دیکھا ہے دونوں میں زبیدہ خاتون کو بیٹے کی کمقلی پر افسوس ہوا تھا امی آپ کی قسم میں دیکھتا ہوں مگر وہ نہیں دیکھتی ولید برجستہ بولا تھا وہ زبیدہ خاتون بری طرح چوکی تھی اور یک دم ولید کی آنکھیں پھیلا کر دیکھا تھا ہاں وہ میں اس سے عقیدت اور عزت والی محبت کرتا ہوں تو وہ مجھ سے شدت اور جنون والی محبت کرتی ہے میں اس کی محبت کو دل میں دبا بھی سکتا تھا مگر اس نے اس محبت کو باہر نکال کر دم لیا ہے اور میں اس کے سامنے ہتیار ڈالنے پر منطور ہو گیا تھا اگر گھٹنے نہ ٹیک تھا تو وہ اپنی شدت اور اپنے جنون میں کہیں سے کہیں نکل سکتی تھی وہ بھی غلط راستوں پہ اور میں یہ گوارہ نہیں کر سکا ولید نے اپنی پریم کا ہانی ماں کی گوش گوار کرنے کی حمد کر ہی ڈالی تھی اگر تیمور کو اس بات کا پتہ چلا تو اب ان کا خیال تیمور کی طرف گیا تھا تیمور کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ ہمارا نکاہ کروا دے گا ولید کہتے ہوئے اندر ہی اندر محضوظ ہوا تھا نکاہ کروا دے گا مگر کیوں انہیں حیرت ہوئی تھی کیونکہ دوسری طرف تیمور کے فادر رضا حیدر کے دوست کے بیٹے کا پرپوزل بھی آیا ہوا ہے اور عزت اور تیمور وہ پرپوزل ریجیکٹ کر چکے ہیں ولید رفتہ رفتہ انہیں ساری سیچوئیشن بتاتا جا رہا تھا تیمور کے فادر کیا چاہتے ہیں زبیدہ خاتون کو اب ان کا خیال آیا وہ زور زبردستی کے بلدوتے پہ عزت کا نکاہ اپنے دوست کے بیٹے سے کروانا چاہتے ہیں کیونکہ تیمور چاہتا ہے کہ میرا اور عزت کا نکاہ ہو جائے تاکہ ان لوگوں کو موقع نہ ملے وہ سنجیدگی سے کہتے ہوئے ان کے چہرے کے تاثرات دیکھنے لگا پھر وہ مختصرن بولی تھی پھر یہ کہ مجھے آپ کی اجازت کی ضرورت ہے تیمور چاہتا ہے کہ نکاہ آج ہی ہو جائے اس نے اپنے سامنے بیٹھی زبیدہ خاتون کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے تھے اگر عزت جیسی پیاری لڑکی میری بہو بن سکتی ہے تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے بھلا تمہیں سو بار اجازت ہے لیکن بیٹا کوئی خطرے والا کام نہیں کرنا میں آپ نہیں سہ سکوں گی انہوں نے اجازت دیتے ہوئے تاکیب بھی کی تھی انشاءاللہ آپ کی دعا ہوئی تو ایسا کچھ نہیں ہوگا ولید کے چہرے پر نرم سے مسکراہت پھیل گئی تھی تو پھر نکاہ کب ہوگا آج ہی ہوگا آپ میرے ساتھ چلنے کی تیاری کرنے میں تیمور کو فون کر کے بتاتا ہوں ولید کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا تھا لیکن اس طرح نہیں جانے سے پہلے اس کے لیے ایک سرخ جوڑا خرید لو سرخ جوڑا نکاہ کی سوہاگ کی علامت ہوتا ہے ہی سوہاگن کی نشانی ہوتا ہے ولید تیمور کا نمبر ڈال کرتے کرتے رک گیا تھا اور پلٹ کر دوبارہ زبیدہ خاتون کی طرف دیکھا تھا امی آج رخصتی نہیں ہوں گی آج صرف نکاہ ہوگا اس نے ماں کو سمجھانے کی کوشش کی جیسا آپ سوچ رہی ہیں ویسا نہیں ہوگا مجھے بھی پتہ ہے آج صرف نکاہ ہوگا پھر بھی میں اپنی بہو کو سرخ جوڑے میں دیکھنا چاکی ہوں زبیدہ خاتون کی خواہش تھی کہ وہ ولید کی دلھن کو سرخ جوڑے میں دیکھیں اس کی ولید ان کی خواہش دبا نہیں سکا تھا ٹھیک ہے یہاں سے مارکٹ چلتے ہیں آپ نے جو بھی لینا ہے آپ اپنی پسند سے لے لی جائے گا ولید نے کہہ کر تیمور کا نمبر ڈائل کیا اور اسے بتا دیا کہ وہ امی کے ساتھ کچھ دیر میں پہنچ جائے گا پارہ پہلے تو ساری صورتحال جان کر بہت حیران اور پریشان ہوئی تھی لیکن پھر سب سمجھنے کے بعد مطمئن ہو گئی تھی تیمور نے آپ کو بھی آفیس سے گھر بلالیا تھا اور ٹھیک دو بجے ولید اور زبیدہ خاتون بھی پہنچ گئے تھے آدھے گھنٹے میں عزت تیار ہوئی اور تیمور مولوی صاحب و وکیل صاحب کو لے کر گھر آ گیا تھا اور آتے ہی انہوں نے عزت کو پیغام بھیج دیا تھا ساشا مجھے اس طرح اچھا نہیں لگ رہا عزت ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے سے ہٹتے ہوئے عجیب بے دلی سے بولی تھی پاگل ہو گئی ہو نکاح ہو رہا ہے تمہارا اور تمہیں اچھا نہیں لگ رہا ساشا نے اسے جڑک دیا تھا آپ کو تو جناب خوش ہونا چاہیے عزت کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر معورہ بھی مسکرادی تھی اور پھر جانوں نیچے آگئی تھی وہاں موجود تمام افراد انہیں دیکھ کر کھڑے ہو گئے تھے آؤ بیٹا ادھر آ جاؤ تیمور نے بڑے پیار سے آگے بڑھ کے اسے کندھوں سے تھام لیا تھا اور اس کے اس انداز پر معورہ بے اختیار تیمور کی طرف دیکھنے پر مجبور ہو گئی تھی تیمور کی عزت کیلئے محبت اس کی ایک ایک حرکت سے جھلک رہی تھی اس کا خلوص اس کا کھراپن اس کے چہرے سے ہی نظر آ رہا تھا یہ شخص ہر رشتے کے معاملے میں کتنا شفاف اور کتنا کیرنگ ہے تیمور حیدر کے حوالے سے ایک اچھا خیال تھا جس کے ذہن کو چھو کر گزر گیا تھا معورہ فارہ نے اسے ٹھوکا دیا ہم اس نے چونک کر دیکھا بیٹ جاؤ فارہ مسکر آ رہی تھی اور عزت کے قریب بیٹھنے کا اشارہ بھی کر رہی تھی ولید صاحب پلیز آپ کی جگہ یہ ہے معورہ نے یک دم توپو کا رخ ولید کی سنت مور دیا تھا کوئی جگہ دے گا تو بیٹھوں گا نا عزت کے ساتھ ساشا بیٹھے ہوئی تھی اور اس کا اشارہ ساشا کی طرف تھا یہ جگہ نیک دینے کے بعد ملتی ہے ساشا نے بھی اسے اپنی ڈیمانڈ بتا دی تھی نیک تب ملتے ہیں جب رخصتی ہو رہی ہو جبکہ یہاں تو چکر ہی کوئی اور ہے ولید بھلا کب باز آ سکتا تھا اوکے تو پھر یہ جگہ بھی تب ہی ملے گی جب رخصتی ہوگی فلحال جہاں بیٹھی ہیں وہاں ہی ٹھیک ہیں ساشا نے بھی ہری جھنڈی دکھا دی تھی دو ہزار چلے گا ولید نے رائے پوچھی نہیں پانچ ہزار ساشا نے رسم کے حساب سے ہی نیک مانگا تھا سوری میں تو مزاق کر رہا تھا میرے پاس تو دو ہزار بھی نہیں ہے ولید نے بال کھ جائے اور فارہ اور ماورہ افاق اور تیمور کے ساتھ ساتھ عزت بھی ہسنے پر مجبور ہو گئی تھی عزت تم بھی ساشا نے ناراضی سے مو پھولایا تھا میں منع تو نہیں کر رہی نا عزت مسکراہت دباتے ہوئے سر جھکا گئی اور ولید کا نکھیوں سے اس کی مسکراہت اس سے محضوظ ہو رہا تھا آئیے مولوی سہا تیمور اور افاق انہیں اندر لے آئے تھے اور پھر سب کی دعاوں اور مسکراہتوں کے ساتھ عزت حیدر ولید رحمان بن گئی تھی کنام ہو گئی تھی اور زبیدہ خاتون نے عزت کا ماں تھا چھومتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا اور اسی وقت تیمور حیدر کے نمبر پہ رضا حیدر کا فون آیا تھا موبائل کی آواز پہ تقریباً سب ہی نے تیمور کی طرف دیکھا تھا بابا جان کا فون ہے تیمور نے نمبر دیکھتے ہوئے بتایا اٹینڈ کرو آفاق نے فوراً مشورہ دیا اس کی آواز بہن سنجیدہ تھی عزت کہاں ہے انہوں نے چھوٹتے ہی استصفار کیا اور تیمور نے بے ساختہ گردن موڑ کر سامنے سوفے پہ سوٹ میں ملبوسر جھکائے بیٹھی عزت کی طرف دیکھا تھا جو اب ان کی نہیں رہی تھی بلکہ پرائی ہو گئی تھی اور رضا حیدر بے خبری میں استحاق جمع رہے تھے اس کی کسی فرنڈ کا بردے ہے وہ ساشا کے ساتھ اس کے گھر گئی ہے شام تک آ جائے گی تیمور نے بڑے سکون سے بروقت بہانہ پیش کیا تھا آج کے بعد میری اجازت کے بغیر وہ کہیں بھی نہیں جائے گی اسے بتا دینا رضا حیدر کہہ کر یک دم کھٹاک سکون پر کر دیا تھا اور تیمور موبائل کو دیکھ کر رہ گیا تھا اب کیا فائدہ بابا جان حالانکہ اس وقت آپ کو اس کے پاس ہونا چاہیے تھا تیمور آفاق نے اسے گلاس منڈو کے پاس کھڑے دیکھ کر مخاطب کیا ہم ہم اس نے بے دیانی سے کہا خیریت آفاق اٹھ کر قریب آگیا ہاں بابا جان عزت کا پوچھ رہے تھے اس نے آہستگی سے سر جگا کر کہا اٹس اوکے تم اندر آ جاؤ عزت اور ولید کے ساتھ تصویریں بھی بنوانی ہیں وکیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ زیادہ ضروری ہے آفاق نے اس کے کندے پہ ہاتھ رکھ کر تھپکا تھا کیونکہ تیمور رضا حیدر کے فون کے بعد بساختہ ہی چپ اور کچھ اداسہ ہو گیا تھا آخر ماباب کے بغیر اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا اس نے اور وہ بھی زندگی میں پہلی بار پھر اس طرح تو ہونا ہی تھا آؤ یار جب سب کچھ کر ہی لیا ہے تو پھر سوچوں میں ڈوبنے کا کیا فائدہ اب خود بھی مضبوط ہو اور ان دونوں کو بھی رہنے دو کیونکہ اس سارے کام کے ذمہ دار تم ہو سارا بوز تمہارے کاندوں پر ہے تم اپنے مقام پر قائم رہے تو یہ جنگ بھی تمہاری اور اس جنگ کی جیت بھی تمہاری ہوگی آفاق نے اس کی حمد بندھانے کے لیے اس کے کندے پہ ہلکی سی تھپکی دی تھی اور تیمور نے تنزیہ انداز سے مسکراتے ہوئے سر جھکا لیا تھا ایسی بات نہیں ہے یار میں حمد نہیں ہار رہا نہ ہی کوئی پشتاوا ہے میں تو بس زندگی کے اس اہم موڑ پہ اگر اس لیے چپ ہوں آ کر اس لیے چپ ہوں کہ ہمارے ساتھ ہمارے ماں باپ نہیں ہیں تیمور نے اپنی چپ اور اپنی ادازی کی وجہ بتائی تھی ہاں یہ تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو میں تمہاری فیلنگ سمجھ سکتا ہوں لیکن اس وقت تمہیں حمد اور حوصلے سے کام لے کر آگے بڑھنا ہے یوں ٹھہر جانے کا موقع نہیں ہے یہ آفاق نے بہت اچھے طرق سے سمجھانے کی کوشش کی تھی اور تیمور مسکراتیا تھا مجھے پتہ ہے یہ ٹھہر جانے کا موقع نہیں ہے مجھے تو ابھی بہت آگے بڑھنا ہے میرا سفر اور میری منزل دن انتظار میں ہے تیمور نے کہتے ہوئے غیر محسوس سے انداز میں معامرہ کی طرف دیکھا تھا جو ولید کی کسی بات پر ہس رہی تھی اور تیمور نے پہلی بار اسے یوں کھل کے ہستے ہوئے دیکھا تھا ورنہ وہ ہمیشہ مسکرانے پر ہی اقتفاہ کرتی تھی تیمور بھائی آئیے نا پارا نے اسے دیکھتے ہی فوراں اس کو آواز دی تھی تیمور نے بے ساختہ چونک گیا تھا آؤ پھر وہ دونوں ایک ساتھ چلتے اندر آ گئے تھے یہ لیجے آپ کا نیک ولید نے پانچ ہزار روپے نکال کر ساشا کی طرف بڑھائے اور ساشا کی حیرت اور بے یقینی سے آنکھیں کھلی رہ گئی تھی یہ کیا ہے اس نے پوچھا نیک ولید نے بڑے سکون سے بولا کس کا ساشا کو یقین نہیں آ رہا تھا آپ کا اور کس کا بھلا ریلی؟ ساشا نے پھر اشتیاق امیز لہجے میں کہا اگر آپ کو اب بھی یقین نہیں آ رہا تو میں یہ پیسے واپس لے کر اپنی جیب میں رکھ لیتا ہوں اس نے بڑے اتمنان سے کہتے ہوئے پیسے دوبارہ اپنی جیب میں رکھنے چاہے تھے کہ ایک دم ساشا نے جھپڑ کر پیسے لے لیے تھے ارے نہیں نہیں آپ واپس رکھنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے یقین آ چکا ہے کہ آپ مجھے نیک دے رہے ہیں اور یہ پیسے اب میرے ہی ہیں اس نے بڑے کسی تیزی سے پیسے اس کے ہاتھ سے جھپڑ کر اپنے مٹھی میں نبوچ لیے تھے اور اس کی اس حرکت پین کی چھوٹی سی محفل محفل کشت زافران بن گئی تھی یہاں تک کہ عزت بھی بہت بے ساختہ مسکرادی تھی ماشاءاللہ جبیدہ خاتون نے دل ہی دل میں اس کی بلائیں لے ڈالیں تھی اور یہ جگہ جہاں آپ تشریف فرما رہی ہیں وہ اب میری ہے لہذا اب آپ اپنے لیے کہیں اور نظر سانی کر لیں تو بہتر ہوگا ولید نے اب اس عزت کے بائے پہلوں سے اٹھنے کا اشارہ دیا تھا ساشا نے ایک دم ہون نقپن کی دیکھا ہاں ولید نے اس سے زیادہ آنکھیں پھیلائیں تھی اب بہتر ہے کہ آپ شرافت سے اٹھی جائیں معورہ مسکراتے بولی تھی اور سب کو مسکراتے دیکھ کر ساشا خاموشی سے کھڑی ہو گئی تھی آخر مٹھی بھی تو اس نے گرم کی تھی اس لیے جگہ بھی اسے دینی ہی تھی اور ولید سر کھجا کے رہ دیا تھا ولید بھائی آئیے نہ ایدھر بیٹھئے پارا نے اس کی سیچویشن سمجھتے ہوئے سے باقاعدہ آفر کی تھی اچھا آپ کہتی ہیں تو بیٹھ جاتا ہوں ولید بڑے معصوم سے انداز سے کہتا اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا اور درمیانی ٹیبل کی دوسری سائٹ سے گھوم کے عزت کے بائیں پہلوں کی طرف آ گیا تھا اور اس کے بیٹھتے ہی عزت بے اختیار اپنی جگہ پہ سمٹ سی گئی تھی یہ اس کا ایک فطری عمل تھا جس پہ ولید اپنی مسکراہت ہونٹوں میں ہی دبا گیا تھا ہائے اس نے بیٹھتے ہی بہت دھیمی آواز میں کہا تھا جبکہ عزت نے چہرے کا رخ دوسری طرف مور لیا تھا تیمور صاحب آپ بھی آج جائیے ولید نے ججک کے چولہ اتارنے کی پہلی سئی کی تھی ہاں یار تصویریں تو ہونی چاہیے نا افاق نے بھی لقوان دیا نہیں پہلے آپ لوگ بنوالو تیمور نے ٹالنے کی کوشش کی مگر کب تک آخر پلاخر اس کی باری آ ہی گئی بھی اب کیا ارادہ ہے ولید نے توپو کو رخ دوبارہ اس کی طرف مور دیا تھا اور مجبوراں تیمور کو اٹھ کے اس کے پاس آنا ہی پڑا تھا ماورہ پلیس آپ بھی آئیے نا آپ نے تو ایک بھی تصویر نہیں بنوائی ہے عزت نے اچانک ماورہ پہ حملہ داگ دیا تھا اور وہ اتنے ساری لوگوں میں یک دم سٹ پٹاسی گئی تھی حالانکہ وہ نروس ہونے والی ہرگز نہیں تھی لیکن اس نے کوئی بہانہ کرنے کی کوشش کی لیکن میکن کی کوئی گنجائش نہیں نکلتی دیئر سسٹر اور کچھ نہ سہی تم میری طرف سے ایک بہن ہونے کے ناتے ہی آجاؤ ولید نے واقعی اس کے بولنے کی اور اس کے انکار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی تھی اور ماورہ کے ساتھ ساتھ تیمور بھی اسے دیکھتا رہ گیا تھا اور ماورہ دہن لفظ کی تاثیر سے بندی کھچی چلی آئی تھی اور وہ چاروں ایک ساتھ صوفے پہ بیٹھے جیسے سج گئے تھے ولید کے ساتھ تیمور اور عزت کے ساتھ ماورہ بیٹھی ہوئی تھی ایک پرفیکٹ پکچر فارہ نے تصویر بناتے ہوئے بے ساختہ کہا تھا اور تیمور نے بے ساختہ ماورہ کی سمد دیکھا تھا اور اس کا یہ دیکھنا بھی ہمیشہ ہمیشہ کیلئے کیمرے کی آنکھوں میں محفوظ ہو گیا تھا پھر تین چاہ تصویریں بنوانے کے بعد وہ وہاں سے اٹھ گئی تھی اور رفتہ رفتہ محفل بھی برخواست ہو گئی تھی حیدر کو ہمیشہ سنجیدہ دیکھا تھا مگر اداس کبھی نہیں دیکھا تھا اس لئے شاید وہ گھر آ کر بھی اس کی اداسی کے زیرے اثر تھی کہ وہ خود بھی چپ چپ سی تھی اس نے بیگل اور آفیا بیگم سے دعا سلام کرنے کے علاوہ اور کوئی بات ہی نہیں کی تھی اور کبڑے تبدیل کرنے کے بعد بہار ٹیریس میں نکل آئی تھی آپ اپنی مرضی سے سب کچھ کرنے کے بعد بھی خوش نہیں ماورہ نے ڈرائف کرتی تیمور کی اداسی کو کریدہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے انسان اپنی مرضی سے سب کچھ کر کے بھی خوش نہیں ہو پاتا وہ کہتے ہوئے بھی بہت افسردہ سا لگ رہا تھا وجہ وہ پتہ نہیں کیوں اس کی افسردگی اور اداسی کو محسوس کر کے جان بوجھ کر اس سے بات کا تسلسل بڑھا رہی تھی کیونکہ اپنی غلطی کا یا کسی کمی کا احساس اس کے لا شعور میں چھپا بیٹھا تھا اور وہ وہی احساس اسے خوش نہیں ہونے دیتا تیمور سچی تو کہہ رہا تھا ماورہ کے اندر ایک خیال اس کے دل تک گیا تھا اور وہ چند سیکنڈ کے لیے چپسی ہو گئی تھی کیا وہ بھی ایسی ہی فیلنگ سے دوچار ہونے والی تھی خوشی کیسی اور جیت کیسی اوف اللہ یہ کیسی الجھن ہے آج میں زندگی کے جس مور پہ ہوں مجھے پتہ ہے آج سے میرے اور میرے بابا کے راستے الگ ہو چکے ہیں اور ماں باپ سے راستے الگ ہونا کوئی چھوپی یا معمولی بات تو نہیں ہے تیمور اسے اپنے اندر کی فیلنگ سے آگا کر رہا تھا اور وہ چپ چاپ سنتی جا رہی تھی آپ کیوں چپ ہیں تیمور نے اپنی افسردگی سے دامن چھوڑاتے ہوئے اس سے اس تصفار کیا تھا نہیں نہیں کچھ نہیں اس نے فورا نفی میں سر ہلایا کچھ تو ہے تیمور نے گردن موڑ کے اس کے چہرے کی سند بغور پوچھتی نظروں سے دیکھا شاید آپ کی اداسی دیکھ کر اداس ہو رہی ماں باپ نے کوئی بھی لگی لپٹی رکھنے یا ہیئر پھیر کرنے سے کام لینے سے وجہ ساف کہہ دیا تھا اور تیمور کو اپنی ساتوں پہ یقین نہیں آیا تھا بلکہ شک گزرا تھا آپ میری اداسی پہ اداس ہیں دوبارہ سے پوچھا گیا تھا انسان ہوں فیلنگز کا اثر ہو بھی سکتا ہے ماں باپ نے پلکیں جھکا لی تھی اگر آپ پہ میری اداسی کا اثر ہو سکتا ہے تو دعا کرتا ہوں اللہ مجھے ہمیشہ اداسی رکھے میری اداسی پہ آپ کی اداسی مجھے خوشی دے گی تیمور نے بڑے ترنگ سے دعا کی تھی اور ماں باپ کا دل مزید چپ ساتھ کے رہ گیا تھا ماں باپ بچہ رات ہو چکی ہے تم شام سے یہاں کھڑی ہو کیا بات ہے بھی ایگل نماز پڑھنے کے بعد وہیں ٹیرس پہ کے پاس چلی آئی تھی اور ماں باپ نے دیان کی مہویت سے چونٹ گئی تھی کچھ نہیں وہ نفی میں سر ہلا کر پڑھ دی رضا حیدر کی بیٹی کا نکاح ہو گیا ماں باپ ان کو بتا کر گئی تھی کہ آج عزت کا نکاح ہے جی ہو گیا اب وہ ٹیرس کی ریلنگ سے کمر ٹکائے کھڑی تھی اب کیا ہوگا انہوں نے تشویر سے پوچھا اب آپ کی بیٹی کا نکاح ہوگا اس نے جیسے گہری ساس خارج کرتے ہوئے کہا تھا ہے اس کی بات پہ بیگل کا کلیجہ اچھل کر حلق میں آیا تھا اچھا خاصا دھجکہ لگا تھا انہیں ظاہر ہے ایک نہ ایک دن تو ہونا ہی ہے چند دن میں ہی سہی آپ اور امی اس چیز کے لئے ذہنی طور پہ پہلے سے تیار رہیں ورنہ یہ نہ ہو کہ پھر کسی کو اسپطال لے کر جانا پڑے ماورا نے جیسے بڑی تلخی سے کہا تھا تو نہ کرو یہ سب چھوڑ دو کیوں اپنی زندگی خود اجیرن کرنے پہ تلی ہو منزل کے قریب جا کر واپس کوئی نہیں پلٹتا بیگل اب میرا پلٹنا بھی بہت مشکل ہے ماورا پھر اپنے مزاج کی سکتی پہ اتر آئی تھی بیگل بھی خفگی سے بولی تھی موج تو رزا حیدر کرنے والا ہے ماورا کی لہجے میں زہر گھل گیا تھا جو زد نہیں چھوڑتے وہ موج ہی کرتے ہیں اور مجھے پتا ہے اس سارے قصے میں نقصان تیمور حیدر کا ہی ہوگا کیونکہ وہ تم دونوں سے بے خبر ہے تو تاثف سے بولیں وہ رزا حیدر کا بیٹا ہے بیگل ماورا فرسٹریشن سے یک دم چیخوٹی تھی رزا حیدر کا تو نہیں ہے نا رزا حیدر تو نہیں ہے نا میرے لئے رزا حیدر ہی ہے ان کے جواب برجستہ تھے تو پھر رزا حیدر کے لئے پریشان کیوں ہو اداس کیوں ہو بتاؤ مجھے بیگل کا سوال کچھ کم نہیں تھا ماورا جیسی یک دم کرٹ کھا کے رہ گئی تھی میں میں پریشان ہوں اس نے عجیب باکلا ہارٹ سے پوچھا تھا ہاں تم پریشان ہو تمہارے چہرے پہ لکھا ہے کہ تم پریشان ہو تمہارے چہرے پہ اس کا اپس ہے بیگل کی اس روز کی ٹینچن اور کشمکش سے تنگ آ کر پھٹ پڑی تھی اثر کر گیا ہے وہ حیرت ززاد سی زیرے لب بڑھ بڑھ آ کے رہ گئی تھی ہاں اثر کر گیا ہے عورت مرد پہ بڑی جلدی اثر کرتی ہے دنوں میں نہیں دنوں میں نہیں منٹوں میں مرد پاگل ہو جاتا ہے جبکہ مرد عورت پہ بڑی دیر سے اثر کرتا ہے اور اتنا گہرہ اثر کرتا ہے کہ عورت پاگل نہیں ہوتی بے بس ہو جاتی ہے اور بے بس ہو کر مرتی ہے اور مجھے نظر آ رہا ہے تم بے بس ہو رہی ہو بیگل نے اگلی پسلی قصر پوری کر دی تھی پلٹ کر واپس اندر چلی گئی تھی وہ مجھ پہ اثر کر گیا ہے میں بے بس ہو رہی ہوں اس نے خودکلامی کسے انداز سے کہتے ہوئے اپنی چہرے پہ ہاتھ پھیڑتے ہوئے اپنے چہرے کے نقوش کو چھوا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے بھلا وہ ہلکے ہلکے نفی میں سر ہلاتی ہے اس حقیقت سے انکاری ہونے کی کوشش کر رہی تھی تمہارے چہرے پہ لکھا ہے کہ تم رضا حیدر کی بیٹے کیلئے پریشان ہو پیگل کے الفاظ پھر سے اس کی سماتوں میں گنجے تھے اور ماورہ بے اختیار اندر کی سمت لکی تھی اور سیدھا واشروم کی طرف رخ کیا تھا کہاں لکھا ہے کہ میں رضا حیدر کی بیٹے کیلئے پریشان ہوں کہاں کون کہتا ہے میں بیوز ہو رہی ہوں اور کیا ثبوت ہے کہ مجھ پہ وہ اثر کر گیا ہے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر وہ اپنے ہی چہرے کو آنکھیں پھیلا پھیلا کر غور سے دیکھنے کی اور کھوجنے کی کوشش کر رہی تھی بتاؤ مجھے میں اپنا چہرہ نوچ لوں گی وہ آئینے کے سامنے کھڑی خود پہ ہی دھار اٹھی تھی اور آفیہ بیگم اس کی ایسی چیخنمہ آواز سن کر ایک تم بھاگتی ہوئی آئین تھی کیا ہوا تم ٹھیک تو ہو نا آفیہ بیگم نے انتہائی وحشت کے عالم میں کھڑی ماورہ کو آ کر کندوں سے تھام لیا تھا امی امی وہ بیگل کہہ رہی ہے کہ وہ مجھ پہ اثر کر گیا ہے میں بیبس ہو رہی ہوں پریشان ہو رہی ہوں اس کے لیے دیکھیں نا امی میرے چہرے کو دیکھیں کیا ایسا کچھ نظر آ رہا ہے آپ کو تو پھر بیگل ایسا کیوں کہہ رہی ہے ماورہ نے الٹا ان کے بازو کو پکڑ کر جنجور ڈالے تھے اور آفیہ بیگم اس کی بات اور اس کے انداز پر یک دم کرنٹ کھا کے دو قدم پیچھے ہٹی تھی اور ان کے کانوں میں سائن سائن ہونے لگی تھی انہوں نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے ماورہ کی چہرے کی سمد دیکھا تھا لیکن انہیں وہ چہرہ ماورہ کا چہرہ لگا ہی نہیں تھا وہ چہرہ تو کسی اور کا چہرہ نظر تھا بس ماورہ کی چند مندمل سے نقوش دکھائی دے رہے تھے امی بتائیں نہ اوریان سی ہو کر بولی تھی اور آفیہ بیگم کا دماغ گھوم گیا تھا چٹاخ انہوں نے انتہائی زناٹی دار تھپڑ اس کے چہرے پر دے مارا تھا یہ چہرہ یہ لہچہ یہ باتیں میری بیٹی ماورہ مرتضی کی ہرگز نہیں ہیں انہوں نے بھی یک دم چیخ کر کہا تھا اور پوری ہستی چکنا چور ہو گئی تھی end of the episode باقی سنیا آئندہ سنیا آئندہ سنیا آئندہ سنیا آئندہ موسیقا 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 موسیقا